نمسکار دوستوں، شانتی گیان یوٹیوب چینل میں آپ کا دل سے سواگت ہے ایک بار ایک سمرات کے پرانے وزیر کی مردی ہو گئی وزیر بہت بدھیمان تھا لیکن اس کی اچانک مردی ہو گئی اس لیے اب نئے منتری کی تلاش شروع کی گئی سامراج بہت بڑا تھا اس لیے اسے سنبھالنے کے لیے ایک بدھیمان اور دور درشی وزیر کی ضرورت تھی پورے راجے میں سب سے بدھیمان اور چھتر ویکتی کی تلاش شروع ہو گئی ہے اس کے لیے راجے بھر میں کئی طرح کی پریقشائیں آیوجت کی گئیں پورے راجے سے وچار شیل اور بدھیمان ویکتیوں کو چنا گیا اور پھر ان کی اور بھی کٹھن پریقشائیں لی گئیں اور انت میں کیول تین چنے ہوئے ویکتیوں کو راجدھانی لائیا گیا تاکہ سمرات ان کی انتیم پریقشہ لے سکے ان تینوں کو ایک کمرے میں رکھا گیا اور اس کی گھوشنا سویم سمرات نے کی تھی کہ کل ان کی انتیم پریقشہ لی جائے گی اور جو اس میں اتیرن ہوگا اسے راجے کا وزیر گھوشت کر دیا جائے گا پرنتو آشچرے کی بات تھی کہ شام ہوتے ہوتے یہ بات ساری راجدھانی میں پھیل گئی سمرات کل کون سی پریقشہ لینے والا ہے سارے شہر میں اسی بات کی چرچہ ہونے لگی سمرات ایک بہت ہی عجیب پریقشہ لینے چاہتا تھا کل صبح ان تینوں کو محل کے ایک بڑے کمرے میں بند کر دیا جائے گا اور ایک بڑا تالہ لگا دیا جائے گا اس کمرے کا دروازہ وہاں تالہ اس راجے کے کاریگروں گنیتجیوں اور انجینئروں دوارہ بنایا گیا تھا اس تالے پر کوئی چابی نہیں تھی کےول کانون پر گنیت کے کچھ انک لکھے ہوئے تھے اور ان انکوں میں کوئی پہلی چھپی ہوئی تھی جو اس پہلی کو حل کر لے گا وہی اس تالے کو کھول پائے گا دھیرے دھیرے یہ بات ان تینوں تک پہنچ گئی کہ کل ان تینوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے گا اور وہاں تالہ لگا دیا جائے گا اس کی کوئی چھابی نہیں ہے بس اس تالے پر گنیت کے کچھ نمبر کھدے ہوئے ہیں جس میں ایک پہلی چھپی ہوئی ہے ان تینوں میں سے جو بھی ان نمبروں کا اپیوگ کر کے پہلی کو حل کرے گا اور سب سے پہلے دروازہ کھولے گا اور کمرے سے باہر آ جاؤ اسے وزیر بنا دیا جائے گا یہ سنتے ہی تین میں سے دو بازار کی اور بھاگے اور تالے کے بارے میں جتنی بھی گنیت کی کتابیں مل سکتی تھیں وہ سب لے آئے اور ان کا ادھین کرنے لگے لیکن تیسری سب سے عجیب تھی وہ نہ تو کہیں گیا اور نہ ہی کوئی کتاب لائیا اور اندھیرہ ہوتے ہی سو گیا باقی دونوں نے سوچا کہ شاید ڈر کے مارے انہوں نے پریقشہ نہ دینے کا نرنے لیا یا ہو سکتا ہے انہیں وشواس ہی نہ ہو کہ جو خبر سامنے آئی ہے وہ سچ ہے لیکن پھر بھی انہوں نے کوئی موقع چھوڑنا ٹھیک نہیں سمجھا کیونکہ یہ جیون میں ایک بار ملنے والا موقع تھا وہ پوری رات جاگ کر کتابیں پڑھتے رہے تالا ویجیان سے سمبندھت جو بھی سہتی تھا جب صبح ہوئی تو تیسرا ویقتی اٹھا اور ان تینوں کو سمرات کے سامنے پیش کیا گیا وہاں انہیں پتا چلا کہ یہ افواہ سچ تھی ان تینوں کو ایک بڑے کمرے کے اندر بند کر دیا گیا تھا جس کے باہر تالا لگا ہوا تھا کچھ گھنیتیے انکوں کے ساتھ انکت آپ تینوں میں سے جو بھی ان انکوں میں چھپی پہلی کو سلجھا لے گا وہ دروازہ کھول سکے گا اور جو دروازہ کھول کر پہلے میرے پاس آئے گا میں اسے اپنا وزیر بنا لوں گا میں باہر آپ تینوں کا انتظار کروں گا اتنا کہہ کر بادشاہ چلا گیا وہ دونوں ویقتی جنہوں نے پوری رات پڑھائی کی تھی کچھ کتابیں لائیں تھے دروازہ بند ہوتے ہی اس نے اپنے کپڑوں میں چھپی ہوئی ان کتابوں کو باہر نکالا اور تالے پر لکھے نمبروں کو ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر ان کا حل ڈھونڈنے لگا لیکن تیسرے ویقتی نے کچھ نہیں کیا اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کمرے کے کونے میں چپ چاپ بیٹھ گیا اسے بیٹھا دیکھ کر وہ دونوں ہنس پڑے اور تانہ مارتے ہوئے بولے کیا تم نے ہار مان لی کچھ کرو تو کچھ ہوگا انہیں لگا کہ اس نے ہار مان لی ہے وہ ڈرہ ہوا ہے اور کچھ بھی پریاس نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کے من میں شانتی تھی ستھرتا اس کی آنکھوں میں جھلک رہی تھی وہ پریشان نہیں لگ رہا تھا وہ بیٹھا ہوا تھا تب ہی اچانک اسے کچھ سوجھا وہ اٹھ کر دروازے کے پاس آیا اور دھیرے سے اسے دھکا دیا اور کیا دروازہ کھلا وہ کمرے سے باہر چلا گیا لیکن دونوں آدمی اپنی کتابوں میں کھوئے ہوئے تھے انہیں پتا ہی نہیں چلا کہ تیسرا کمرے سے باہر چلا گیا ہے انہیں تب پتا چلا جب سمران تیسرے ویکتی کے ساتھ اندر آئے اور کہا اپنی یہ کتابیں بند کرو جسے باہر جانا تھا وہ تو باہر جا چکا ہے یہ دیکھ کر وہ دونوں دنگ رہ گئے اور پوچھا تم باہر کیسے نکلے بادشاہ نے کہا کہ تالہ تو بند نہیں تھا کیونکہ بند تالے تو کھولے جا سکتے ہیں لیکن کیسے کیا تم وہ تالہ کھولو گے جو بند نہیں کیا گیا ہے یہ آدمی آپ میں سے سب سے بدھیمان ہے کیونکہ اس نے بدھیمان ہونے کا پہلا پریچہ دیا ہے تالے پر لکھے نمبروں کو حل کرنے سے پہلے یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ تالہ بند ہے یا نہیں ایک آدمی واسطہ میں ہوشیار ہے جو کسی بھی سمسیا کو حل کرنے سے پہلے یہ جانچتا ہے کہ جو وہ حل کرنے جا رہا ہے وہ واسطہ میں سمسیا ہے یا نہیں تو یہ آدمی ہمارے راجے کا سب سے چھتر ویقتی ہے ہم اسے اپنا وزیر نیوکت کرتے ہیں تو دوستوں اس کہانی سے یہی سیکھنے والی بات ہے کہ جب بھی ہمیں لگے کہ ہمارے سامنے کوئی بڑی سمسیا ہے تو گھبرا کر اس سمسیا کا سمادھان ڈھونڈنے کی بجائے ہمیں شانتی سے سوچنا چاہیے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ واسطہ میں سمسیا ہے یا نہیں یا واسطہ ایک سمسیا کچھ اور ہے جو میں ابھی نہیں دیکھ پا رہا ہوں دوستوں آپ لوگوں کی گوتم بuddh کی کہانی کیسی لگی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل پر بھی نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیواد دوستوں